ساتھی آج میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں کہ cms ڈیٹل اپلیکیشن ورزن 38 کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا لیکن اس ویڈیو میں سمجھ سے یہ تھی کہ میں آڈیو ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے میرے یوزرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پوری طریقے سے کہ اس کو کیسے ریکارڈ کیسے سمجھیں تو آج میں نے اس میں نئے اپڈیٹ ڈال رہا ہوں جس میں ہم دیکھیں کہ cms ڈیٹل اپلیکیشن کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا میں اس کو ہٹا دیتا ہوں دیکھیں بہتا ہے اس کو انسٹال کر دیا اب ہم کیا کریں گے ایک نمبر سیف کریں گے جس سے ہم کو یہ اپڈیٹ ملے گا دیکھیں اس نمبر کو دھیان سے اس نمبر کو کسی بھی نام سے سیف کر سکتے ہیں جیسا نام آپ کو پسند ہو جیسے میں نے دیکھی ایکس وائی زیٹ کے نام سے سیف کر رکھا ہے یہ نمبر تو اب ہم یہ نمبر سیپ کرنے کے بعد ہم باپس جائیں گے اس نمبر پر ہم ایک واتس اپ میسیج بھیجیں گے دیکھئے میں نے واتس اپ کھولا دیکھئے میں نے پہلے سے ٹیسٹ کر کے رکھا ہوا لیکن دیکھئے میں پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اپ ڈیٹ لکھا یہاں دیکھئے کہ یہ اپ ڈیٹ جو میں نے لکھا ہے اس میں سپیلنگ کا سپیلنگ دھیان رکھنا ہے کسی بھی پرکار سے کسی بھی سپیلنگ کی گلتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ اپ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں اے پی ڈے ای ٹی دیکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسپیس دے دیتے ہیں اپ ڈیٹ میں تو اس طریقے کی گلتی نہیں ہونی چاہیے اپ ڈیٹ کی سپیلنگ دھیان سے دیکھیں اس طریقے سے اپ ڈیٹ لکھنا اور اس کو یہاں بھیج دینا اگر یہ فون چالو ہے اور نیٹ اس میں آ رہا ہے جو جس پر نمبر پر ہم نے یہ اپ ڈیٹ لکھ کر بھیجا ہے تو یہ ہم کو لاؤنلوڈ لنک بھیج دے گا یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ لنک آ گئی ہے یہ جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے اس میں یہ دیکھیں لکھا ہے دیکھیں لکھا ہے تو ہم یہ میسج کو اپنے لیول پر بھی اپنا گروس میں شیئر کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو پہلا لنک ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈرائب.google.com یہ لنک اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہے اور یہ جو دوسرا لنک ہے یہ یوٹیوب کا لنک ہے ویڈیو ٹوٹر اس میں کو کیسے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے اس ویڈیو کا ہے اور اس اپلیکیشن میں ہم لاؤنلوڈ کریں گے یہ دوسرا لنک اس کا ہے تو ہمارے جو یوزر وردن 34 پر ہیں 35, 36, 37 پر ہیں جو 37 پر ہیں وہ لوگ اپنے اپلیکیشن کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں اپڈیٹ 34 جو ہے اس میں اپڈیٹ فنکشن کام نہیں کر رہا ہے تو وہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے سی لئے ان کو پھر سے مینوالی اس طریقے سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو پہلی لنک ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا یدی آپ کے فورم میں گوگل ڈرائیو انسٹال ہے تو وہ آپ سے اپ کا اکاؤنٹ پوچھے گا اور یدی ڈرائیو انسٹال نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے پوچھے گا کہ اسے کس کے ساتھ کھولنا ہے تو دیکھیں میں نے یو سی براؤزر کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہوا ہے تو میرے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ یو سی براؤزر کے ساتھ کیا آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو میں اس کو یو سی براؤزر کے ساتھ کھولوں گا دیکھیں جسٹ ون پر میں نے کلک کیا اور یہ یو سی براؤزر پر لے گیا اور یو سی براؤزر پر دیکھیں یہ کھول رہا ہے یہ پوچھے گا کہ اس کو سیو کرنا یہاں لوکیشن دیکھ لیجئے اسٹی کاٹ یو سی ڈاؤنلوڈ میں یہ جا کے سیو ہوگا تو میں نے ڈاؤنلوڈ کرنے پر کلک کیا میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا اسی لئے دیکھیں یہ وہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اسی لئے میں نے اس کو رد کر دی اور دیکھیں میں ڈاؤنلوڈ کے اندر جاتا ہوں یہاں دیکھیں ڈاؤنلوڈ کیے گئے میں یہ سی ایم ایس ڈیٹیل دو دسانلونی دسانلونی ایک بیس بلڈ تھرٹی ایٹ یوزر ڈوٹ اپی کے پہلے سے ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں انسٹال ہو رہا ہے اور دیکھیں اپ انسٹال ہو گئی یہ دیکھیں اپ میرے ڈرور میں آگئی ہے میں اس پر لانگ کلک کر کے اس کو باہر لے آتا ہوں تو ساتھی اس طرح ہم نے دیکھا اس نئے ویڈیو میں کہ ہم سی ایم ایس ڈیٹل اپلیکیشن کے لیٹسٹ ورزن جو کی آج ستہ اس تاریخ کو تھرٹی ایٹ ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور آج تک کے لیے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ورزن تھرٹی ایٹ میں ہم لاؤگئن کیسے کریں گے کئی ہمارے ساتھیوں کو بہت سمجھ سے آ رہی ہے تو آنے والے ایک ایک کر کے جیسے جیسے مجھے سمجھ ملے گا میں الگ الگ برکار کے ویڈیو کو اپلوڈ کروں گے جیسے کہ لاؤگئن کیسے کرتے ہیں سی ایم ایس ڈیٹل کو اپلیکیشن کو بیون فنکشنوں کو استعمال کیسے کریں گے جو کی لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں سمجھ سے آتی ہے تو پھر وہ نہیں کر پاتے تو دوستو آج تک کے لیے بس اتنا ہی گود بائے